رحمت اللہ وبرکاتہ ومن سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یزللہ فلا آدی لہو ونشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریق لا ونشہد ان محمدًا عبدہو ورسولہو اما بعد فاہسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالا وکل زلالة في النار اما بعد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ اتغی حکمًا وهو اللذی انزل الیکم الكتاب مفصلا والذین آتيناهم الكتاب يعلمون انہو منزل من ربک بالحق فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ وَعُلَانَ الْلَّزِيمِ وَصَدَقَ رُسُولُهُ النَّبِيِ الْكَرِيمِ ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد سلسل لاکھوں رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ جنہوں نے سرورِ قائنات علیہ السلام سے اس ذاتہِ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من دن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوادی ہے کہ اس نے اس ذاتہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباق استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بھباغِ دھول کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذاتہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذاتہِ حیات ہے جو آج سے کم و بیش شوہ چودہ سو سال پہلے نبیِ قائنات رسولِ سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ذاتہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنی جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذاتہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدح ہے ایسا ذاتہِ حیات جس قوم کے دامن میں ہو وہ قوم اس قدر بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جیسے آج ہم بسر کر رہے ہیں اس کو انسانیت کی انتہائی بدنصیبی ہی سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے یہ کتابِ محترم بطور قانون اور ایک زابطہِ حیات کے دیا ہے وہ زابطہِ حیات وہ قانون جس کو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے خود ترطیب و تشکیل دیا ہے اور زمانت دی ہے اس بات پہ کہ اگر تم اس قرآن سے تعلق پیدا کر لو اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری ہو تاری کر لو تو ساری کائنات میں تمہیں وہ عزت اور وقار ملے گا جس کا عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ایک بات جو اپنے پیشِ نگاہ رکھنے والی ہے وہ یہ کہ انسانی فطرت ہے انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کو قبول نہیں کرتا جو اس کے نکتہِ نگاہ میں اس کے لیے مستقبل میں کار آمد نہ ہو جس سے اس کی ضروریاتِ زندگی پوری نہ ہوں یہ ایک فطرتی تصور ہے اور یہی تصور اللہ نے انسان کو جب رہنمائی کے لیے انبیاء رسول اللہ کو بھیجا انہیں کتابوں سے نبازا اسی تصور کو پیشی نگاہ رکھا آپ دیکھیں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک مضبوط کتاب اور مبسوط کتاب تورات کی صورت میں نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کی بنیاب ہے انسان اس سے متعلق ہوئے اس سے رہنمائی لیتے رہے اس کو اپنے پیشے نگاہ رکھا اس کے احکامات پہ عمل کرتے رہے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کی بنیاب ہے لیکن جب انسانوں نے اپنے ظلم و ستم سے اس کتاب کا چہرہ مسخ کر دیا اس کے احکامات اس کے ارشادات میں اپنی طرح سے کوئی چیزیں ڈال دیں کچھ اپنی مرضی سے نکال دیں تو اللہ نے اس کتاب کی جگہ ایک دوسری کتاب کو بھیجا اس کا مقصد کیا تھا کیا وہ فوائد جو طورات سے وبستہ تھے کما حق کا ہو انسان کو مل نہیں سکتے اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا کچھ عرصہ ضبور راج کرتی رہی جب انسانوں نے اسے بھی اپنی چیرہ دستیوں کا شکار بنایا اللہ نے دیکھا کہ اب یہ بھی کامل عمل نہیں تو انجیل کو نازل کر دیا کچھ عرصہ لوگ اس انجیل سے وبستہ رہے اس کے فیوز و برکات سے فائدے حاصل کرتے رہے انجیل ان کے لئے اللہ کی کتاب کے حیثیت سے موجود نہیں لیکن پھر انسان نے اس کے چہرہ کو بھی مسک کر دیا اللہ نے اشارت فرمایا کہ اب انجیل بھی انسانوں کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جس فائدہ کے لئے اس کو انسانوں کی طرف بھی جائے اب کیونکہ وہ فائدہ انسانوں کو نہیں دے سکتی تھی اللہ نے اس کو بھی تبدیل کر دیا اور اس قرآن کو بھیجا جب یہ آیا تو اللہ نے اشارت فرمایا اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ خود حفاظت کرے کیوں سوچنے کی بات یہ تو رات آئی اللہ نے اس کو بدل دیا زبور آئی اللہ نے اس کو بدل دیا انجیل آئی اللہ نے اس کو بدل دیا قرآن آیا تو اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس کے محافظ ہم ہیں اس لیے کہ یہ قرآن انسان کی چیرہ دستیوں کا شکار نہیں بنے گا بلکہ قیامت تک بطور دستور اور قانون رہے گا اللہ نے قرآن کو نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہے اور قیامت تک کے لیے کوئی معاشرہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جس معاشرہ میں قرآن رہنمائی نہ کرتا ہو یہ ایک فطرتی سوچ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے کہ آپ دیکھیں آپ کی طرف اپنے حالات پہ غور کریں اپنی طرف دیکھیں ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے سبزی لینے کے لیے وہ ایک سبزی کی دکان پہ پہنچتا ہے وہاں سبزی پہ نگاہ ڈالتا ہے اس دکان کو چھوڑ دیا دوسری دکان پہ وہاں بھی سبزی دیکھتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ایک تیسری دکان پہ کوچھتا ہے سبزی دیکھتا ہے اس آدمی سے بھو کرتا ہے اور سبزی خرید لیتا ہے اس نے دو دکانے کیوں چھوڑی تیسری دکان سے جا کے اس نے سبزی لی ہے سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پہلی دو دکانوں پہ سبزی اس کی خاص کے مطابق نہیں تھی وہ جلی سری تھی جیسے نکمی تھی اس نے اس کو قبول نہیں کیا تیسری دکان سے جا کے سبزی کو قبول کیا ہے اور تیسری دکان پہ جانے کا سبب یہ ہے کہ پہلی دو دکانوں پہ اس کو سبزی پسند نہیں آئی آدمی آگے تب چلتا ہے جب اس کو پہلی چیز پسند نہیں آتی اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں اتانی ان کتابوں کو منسوخ کیا قرآن کو نازل کیا اور مقصود یہ تھا قرآن کا کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے اس میں کوئی انسان تبدل اور تغیر نہیں کر سکتا یہ قانون ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے قارامت ہوگا اور جو اس سے فائد حاصل کر سکتے ہیں انسان کائنات میں کسی دوسرے قانون چھے نہیں تو اللہ کا مقصود یہ تھا جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قرآن کو دیا ہے وہ اس کے احکامات کو لے کے آگے بڑھیں اور اس کو انسانی معاشرہ میں نافذ کریں تاکہ انسان اس کی فیوز و برکات سے کما حقہ ہو مستفیض ہوتے رہیں قرآن کو انسان متعین نہ کر سکا لیکن بدنصیبی انسان کی یہ ہوئی کہ اس نے قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانا قانون اور دستور تو مانا قرآن کو آئین تو مانا لیکن اس قرآن کو قانون کی دستور کی کتاب سمجھنے کے باوجود اس سے عراض کرنا شروع کر دیا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں ایک اور ایک اور تصور پیدا ہوا زندگی بسر کرنے کے لیے ایک آئین ایک قانون ایک نصریہ ایک ذابطہ حیات اس ذابطہ حیات کو جمہوریت کہتے ہیں یعنی قرآن کی موجودگی میں جو ایک نصریہ حیات تھا اور جس کو اللہ نے قیامت کے لیے ارشاد فرمایا تھا اس کے احکامات اس کا دستور اس کے قانون یہ بطور آئین مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے قیامت تک کارامت تھا مسلمانوں نے اس کارامت کتاب کی موجودگی میں ایک ایسے نظر حیات کو تسلیم کر لیا جس کو انسان نے مترشے کیا تھا یعنی قرآن اللہ کی وہ مضبوط و مربوط کتاب ہے جس میں قوانین بیان کیے گئے ذوابت بیان کیے گئے اور مطالبہ کیا گیا کہ اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی مسلمانوں نے اس ذابطہ حیات کی موجودگی میں ایک ایسے نظریہ کو قبول کر لیا ایک ایسے ذابطہ کو قبول کر لیا جس کو کافر نے ترتیب و تشکیل دیا تھا اور اس کا نام ہوا جمہوریت میری باتیں قابل غور ہیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کیا تھا کہ مجھ پہ ہونے والے سوال کے دو جزو ہیں ایک تو یہ کہ آپ سنائے ووٹ نہیں دیتے میں نے اس کیا تھا ہاں میں نے نہیں دیتا اور دور سا تھا کہ کیوں نہیں دیتے جب یہ قوم کی امانت ہے تو میں نے ارس کیا تھا کہ اگلے خطبہ جمعہ میں ارس کروں گا کہ کیوں نہیں دیتا مجھے اس سے غرص نہیں کوئی کیا کرتا ہے دیتا ہے کہ نہیں دیتا آپ سے بھی غرص نہیں محض وہ تصور پیش کرنا ہے جس تصور کی بنا پہ میں جمہوریت کو ووٹ نہیں دیتا تو اللہ کا قرآن آگیا اس کو انسانوں کے سپور نہیں کیا کہ اس کی حفاظت کرو بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور ارشاد فرمایا مسلمانوں اس سے وابستہ رہنا ہے اور قیامت تک اس ذاتہ حیات کے نفاس کے لئے تم نے جدوجود کرنی یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی فریضہ تھا مسلمانوں کا کہ اس دستور کے نفاس کے لئے دن رات محلت کرتے مشکتیں اٹھاتے تکلیفیں اٹھاتے مگر اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کے لئے ایسی جدوجود کرتے کو کامیاب ہو جاتے انسانوں پر اس ذابطہ حیات کو نافذ کرنے کے لئے مگر بدنصیبی سے مسلمانوں نے کافر کے بنائے ہوئے اصول دستور قانون اور نزیہ حیات کو قبول کر لیا اور اس نزیہ حیات کی بنیاد پہ ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے اور ہوا کیا بعض مولویوں نے بڑے بڑے پک بن مولوی جبہ اور دستار کے حامل جب وہ دنیا کے بنیاد پہ دنیاوی خواہشات کی بنیاد پہ اپنے دنیاوی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لئے اس قرآن کے نزیہ کو چھوڑ کے جمہوریت کی جمہوریت کے نزیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ اسلامی جمہوریت اب اسلام اور جمہوریت دو نزیہ تھے ایک اللہ کا قرآن جو اللہ نے بیان کیا ہے بطور نزیہ حیات ایک وہ جمہوریت جس کو امریکہ کے کافر برطانیہ کے کافر فرانس کے کافر نے ترطیب دیا مسلمان نے اس نزیہ حیات کو قبول کرتے ہوئے جب تھوڑی سی معمولی سی ججد محصول کی تو یہ بیان کر دیا کہ اسلامی جمہوریت یعنی ایک پلید چیز کو اسلامی لبادہ اور آکے مسلمانوں کو گمہ کرنے کے لئے کہا یہ وہ جمہوریت نہیں اسلامی جمہوریت ہے جبکہ جمہوریت کا تصور ہی قرآن کے خلاف اور محمد الرسولہ کی شریعت کے کافر وہ اور فرمائیں بعض ہمیں بھی احباب ہیں مومن ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے وہ جمہور کا لفظ سننے ہی کبار آنے کرتے نا نینا اس کا نام نہ لو حالکہ یہ بات جمہور جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے اکثریت اور اسلام میں جب بھی کوئی جمہور کی بات ہوتی ہے تو عربی لکھنے والا اکثریت لکھتا ہے کہ اکثریت یہ کہتی ہے اور اردو لکھنے والے علماء جمہوری کہتے ہیں کہ جمہور اس سے وابستہ ہیں اور تھوڑے سے لوگ اس سے وابستہ ہیں جمہور یہ جو لفظ ہے کوئی گالی نہیں بلکہ اس کا تصور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے جمہور غلط نہیں جمہور کی بنا پر جمہوریت غلط ہے جمہور کا مطلب ہے اکثریت اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے اکثریت کو تسلیم کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے لیکن جمہور کو حقیقت کے پابند کیا ہے سچائی کا پابند کیا ہے اسلام جمہور کو صداقت کا پابند کرتا ہے حق کا پابند کرتا ہے اور جمہوریت جمہور کو خدا بنا کے پیش کرتی ہے اس لیے جمہور جمہوریت کا کفر بن جاتا ہے اور جمہور اسلام کا ایک عدل کا ذابطہ بن جاتا ہے سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر میں تشریف فرمائے سمجھے آپ جمہور کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے جمہور کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف فرمائے فتح ہوئی کافر جرفتار ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اشیر علیہ یحناس اے بدر میں موجود مسلمانوں اس کے متعلق مجھے مشورہ دو ووٹ جو ہے نا یہ رائے ہیں اور رائے لینے کے لیے قرآن حکم لیتا ہے محمد رسول اللہ کہ ان سے رائے لو لیکن اس کے تصور میں فرق ہے جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے اصبت کی حلامت ہے اور جو جمہوریت پیش کرتی ہے وہ انسان کے لیے سبب زلط ہے کونین کیا کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے مشورہ لیا صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آخر یہ ہمارے عزیز و قارب ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں اور مال و ذر بھی ہمارے پاس نہیں جس سے ہم اصلہ حاصل کر سکیں اصلہ خرید سکیں اس لیے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے نبی ایک شخص اور بھی ہے تم کیا کہتے ہو عرض کی اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو ان کے عزیز و قارب کے حوالے کر دیا جائے علی کا بھائی یقین اس کے شپورٹ کر دیا جائے ابو بکر کا رشتہ دار اس کے شپورٹ کر دیا جائے میرا رشتہ دار میرے سپورٹ کر دیا جائے ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے سر کلم کریں تاکہ پتہ لگے ہمارا بھائی چارہ دنیا کا نہیں بلکہ اسلام کا بھائی چارہ ہے کونین کیا کہا محمد رسول اللہ بڑے نرم تھے بڑے رحیم و کریم تھے اللہ کے نبی نے جمہور کی بات کو تسلیم کیا یعنی اکثریت کی بات کو اللہ کے نبی نے جمہور کی آواز کو ان کے مشورہ کو قبول کیا جب اللہ کے نبی جمہور کا مشورہ قبول کرتے ہیں آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کہتے ہیں جمہور کا فیصلہ جیرازل ہے اور ایک شک کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے جس کی تشویب اللہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے مشورہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن جمہور کی بات وہ مانی جا سکتی ہے جو مانے کے قابل اور حقیقت میں منتج ہو جو حقیقت نہ ہو وہ جمہور کی بات قابل قبول نہیں ہے یہ اس نام کا تصور اللہ نے انکار کر دیا اور پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشویب کی اپنے کردار سے جمہور کی بنا پہ انسانوں پہ تردوں کو مسلط کر دینا انسانیت کی توہین ہے کیا ہے جمہور جمہوریت کہتی ہے کہ جمہور ہی یعنی عوام ہی طاقت کا چشمہ ہے اور عوام جس کو منتقب کر لیتا ہے وہ قانون ساز بن جاتا ہے گوھر فرمائیں اسلام میں اور جمہوریت میں جمہور کی حیثیت کیا ہے وہ کہتے ہیں جمہور طاقت کا سرچشمہ ہے اور جمہور جس کو منتقب کر لیتا ہے وہ قانون ساز بن جاتا ہے اللہ کہتے ہیں گلت بات ہے اِدِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا طاقت کا سرچشمہ بھی اللہ ہے اور فیصلہ بھی اللہ کر سکتا ہے قانون بھی اللہ کا ہے جو اس سے براوت کرتا ہے وہ اسلام سے براوت کا اعتقاف کرتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے اور کوئی قانون ساز نہیں قانون ساز صرف اللہ کی ذات ہے اسلام کا یہ سوچ جمہوریت کی یہ سوچ دونوں فکر دونوں سوچیں دونوں نزیات ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور دونوں کو نحض یہ کہہ اسلامی جمہوریت کفر کو اسلام نہیں بنایا جا سکتا قرآن کیا کا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام تشریف فرمار اللہ کے نبی صحابہ موجود ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام اپنے صحابہ سے قدم قدم پہ مشور لیا اس شاید فرمائیت کرتے ہیں رائے دو مجھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کو صحابہ اپنی رائے دیا کر کے دے اگر وہ رائے قابل قبول ہوتی کون این کیا کا محمد رسول اللہ اس کی تصویب کر دے اللہ کے نبی نرم خو نرم مزا تھے کون این کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام نے جمہور کی بات کو تسلیم کیا آسمان سے جبریل آیا کہ میرے محبوب جمہور صحیح نہیں صرف عمر صحیح ہے یعنی اللہ کے نزید جمہور کی احسیت تو ہے لیکن یہ پبند ہے اللہ کا باغی نہ بنے جب یہ اللہ کا باغی بن جائے اسلام اس کو تھکرا دیتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور جمہور اس کو اپنے سیلے سے لگاتی یہ اسلام اور جمہور سے فرق ہے کونین کی آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم نے جب یہ تصور دیا تو صحابہ اکرام کی زندگی بھی اسی تصور کے ساتھ بابستہ دیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم فوت ہو جاتے ہیں آبازیں آئی چاروں ترسے نماز پر حالو یا زکاة لے لو انتشار پھیلا اقتداد ہوا صدیق اکمن نے صحابہ سے مشرا کیا اتصری صحابہ کی یہ مشرا دیتی ہے کہ ابو بگر نرمی کرنی چاہیے نرمی کرنی چاہیے جو جیش اور لشکر محمد رسول اللہ نے تقریب دیا تھا اس کو روک لو احسانہ ہو کہ بھاگی مدینہ پہ حمل آور ہو جائیں یہ زکاة اور نظام میں فرق کرنے والے لوگوں کے لئے نرمی کرو اکثریت کی یہ رائے تھی چند لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں بلکہ جو اسلام کا بھاگی بنتا ہے اس کے خلاف قطال ہونا چاہیے اور طاقت انسان کی نہیں طاقت اللہ کی ہے اگر اللہ مددگار ہوگا تو یہ لوگ اسلام کا بھاگی کر نہیں کر سکتے شدیق اکبر نے اکثریت کی رائے کو چھوڑا اقلیت کی رائے کو مانا تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اکثریت کی رائے غلط تھی اقلیت کی رائے ٹھیک تھی تو اسلام اقلیت اور اکثریت کی بات کرتے ہوئے اس بات کو پیش نگا رکھتا ہے کہ اگر اکثریت صحیح فیصلہ کرتی ہے حق فیصلہ کرتی ہے تو اکثریت کو مان لو اگر اکثریت حق فیصلہ نہیں کرتی تو اس کا مان اللہ کی برامت ہے کون ہے ان کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ نے خود اللہ نے آسمان سے حکم دیا اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ کے صحابہ کے اکثریت کے مطلی سیدہ فاروق آدم رفی اللہ شہید ہو جاتے چھے بندوں کی کمیقی قائم کر دی کہ یہ چھے آدمی جس کو چاہے منتخب تین کے حق میں بیٹھ گئے تین میں ایک انکار کرتا ہے بار خلافت کا دو رہ گئے سارے لوگوں نے عبد الرحمان ابن اوف کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا کہ تم فیصلہ کرو عبد الرحمان ابن اوف کچھ دن اس کے مطلق سوج و بچار کرتے ہیں پھر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اشارت فرمایا کہ بھائی میں نے مدینہ کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ لیا ہے اکثریت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بطور خلیفہ عثمان کو منتخب کر لیا جائے اس لیے مدینہ کے اہل علم اہل فکر کے مشورہ کی بنا پہ وہ بہت چار لوگ ہیں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ خلافت کا تاج عثمان کے سر پہ رکھ دیا جائے پہلے کیا تھا اللہ نے کہا جمہور کا فیصلہ صحیح نہیں اور جمہور کو اس مقام پہ لا کھڑا کرنا کہ یہ طاقت کا سرچشمہ ہے اللہ کے ساتھ شرق کرنے کے متعدد ہے اس لیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں جمہور نہیں بلکہ اللہ ہے پہلے اقلیت کی بات چلی اب اکثریت کی بات چلتی ہے کہ صحابی رسول نے کہا اہل دانش جو مدینہ کے تھے انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ عثمان کو خلیفہ بنا دیا جائے چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالی کو خلیفہ بنا دیا یہ ہے اسلام جو جمہور اور اقلیت کی بات کرتا ہے اور جمہوریت اس جمہور کی بات کرتا ہے جس کے سامنے وہ دم مارنے کی گنجائش نہیں رکھتا اسلام اس کو شرق کہتا ہے اس لیے جمہور جمہوریت کی بنا پہ باطل بن جاتا ہے اور باطل کی بنیات پہ برشر اقتدار آنے والے اسلام کے باغی بنتے ہیں اسلام کے علم بردار نہیں ہوتے نبی رحمت محمد رسول اللہ سنہ سنہ پہ قرآن آتے آپ بھی شاتھ رہیں نبی رحمت اللہ کہتے ہے اہل انجیل اہل تورات اہل زبور تم پہ میں نے کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کتاب کے مطابق حکم دینا تمہارا مذہبی طور پہ فرد ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَان ظَلَلَلْلَا حُو فَاُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یعنی اگر میں کہوں کوئی مولوی کہے کوئی دوسرا تیسر کہے تو قابل گھردن جد نہیں بنتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے اور جب میں دستور کے مولوی میں قرآن آخر قانون سے لَلْلَلْلَهُ لَلْلَهُ سکتا ہے لَلْلَهُ سکتا ہے قانون سکتا ہے لَلْلَهُ مولوی مولوی قرآن کے قرآن وَلَا تَقْتَبِ اَخْوَاہُم ان کی خواہشات کی پیار بھی نہ کرنا یعنی کیا مطلب ہے اللہ جب فرمان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے غیر کے قانون کو ترطیب دینا اور اس کو نافذ کرنا اس کے مطابق زندگی بطر کرنا میرے محبوب اللہ کی بغاوت ہے اَنِحْكُمْ بَيْنَهُم دِمَانْ زَلَلْلَهُ وَلَا تَقْتَبِ اَخْوَاہُم وَحْذَرْهُم اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَانْ زَلَلَّهُ عَلَيْكَا فرمایا اس بات سے باخبر رہنا کہ یہ قانون خداوندی سے ہٹ کے کوئی ایسے قانون کے لئے تجھے مائلہ کر لے جو قانون اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور ارشاد فرمایا میرے محبوب فَحِرْتَوَلُّو فَالَم اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُسِبَهُم بِبَعْدِ زُنُوبِهِم اگر یہ قرآن کے قانون کو چھوٹے شہر کے ترقید دی ہے قانون کے نفات کی جدو جہد کرتے ہیں تو یہ سمجھ لو اللہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دینے والا ہے قرآن کا ارشاد ہے وہاں فرمائیں یعنی جو شخص اللہ کے قانون اللہ کے دستور اللہ کے آئین کو چھوڑ کے ایک ایسے دستور آئین کے لئے جدو جہد کرتا ہے جو اللہ نے ترقیب و تشکیل نہیں دیا تو فرمایا میرے محبوب اگر کوئی تیری نہیں مانتا کہ قرآن کا نفات کرو قرآن کے دستور پر عمل کرو اس کے لئے جدو جہد کرو اگر تیری نہیں مانتا کسی غیر کے قانون کی طرف توجہ دیتا ہے تو سمجھ لے یہ اپنے گناہوں کے سبب اپنے اللہ کے حضاب اور عقاب میں آنے والا ہے اور ارشاد سمنایا کہ میرے محبوب پریشان ہونے باری بات نہیں اکثر لوگ فاسد اگلی آس میں ارشاد جانبا ہے کہ تم لوگ جہلیت کے فیصلے چاہتے ہو اور کیا تم جہلیت کے فیصلے چاہتے ہو وَمَنْ نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُقْبَرْنْ لِكَوْمِيُوْكِنُونَ فرمایا یہ جہلیت کے فیصلے یعنی اللہ نے دستورِ قرآن کے علاوہ قانونِ قرآن کے علاوہ آئینِ قرآن کے علاوہ تمام قوانین اور دستور کو جہل قرار دیا ہے جہلیت قرار دیا اللہ نے قانون سرمایہ دارانہ ہو نظام جمہوریت ہو نظامِ سوشلسٹ ہو کوئی نظام ہو اللہ نے تمام نظاموں کو جہلیت قرار دیا ہے کیا تم جہلیت کے فیصلے چاہتے ہو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا اپنے آپ کو صحیح اور قامل اللہ والا بنانا ہے جو اس سے عراض کی زندگی بسر کرتا ہے کوئی بھی ہے اللہ کہتے ہیں بازی ہے اور قیامت کے دن میرا ہاتھ ان کے دامن میں ہوگا کیا تم جہلیت کے فیصلے چاہتے ہو یعنی قرآن نے تمام نظاموں کو جہلی نظام قرار دیا ہے آپ کے سامنے جو نظام پیش کی آجتا ہے اس میں گوڑ پھریں جمہوریت کیا جمہوریت یورپ نے اس نے اپنا اصل چہرہ دکھایا ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک میں یورپ کے بہت سارے ممالک میں جمہوریت نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور تم جو جمہوریت یہ بھیتے ہو یہ انسانیت کے چہرے پہ داد ہے جاؤ کھاؤ تاریخ یورپ کے ممالک میں یہ قانون پاس کیا جمہوریت نے کہ آدمی آدمی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کہتے ہیں اسلامی جمہوریت اس کا کہہ رکھ اس نے جمہوریت کا اسلام بنایا ہے اور مردیو اپنے آخبت کو طرق سے و مسلمانوں کو پریشان کر کے اور ان کو دھوکار فریب دے کے براوط ہے جمہوریت اسلام کی اور جو بھی جمہوریت کے لئے ووٹ استعمال کرتا ہے اس کا کچھ نہیں کہتا میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ کی براوط ہے اسلام سے براوط ہے اس کو ووٹ دینا اس لیے میں ووٹ نہیں دیتا اس کو قانون ہے جورپ پہ پاس ہوا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور شادی کے بعد وہ روابط بھی پیدا کر سکتا ہے جو شادی کی بنیاد پہ ہیں جمہوریت نے اس کو قانون بنا کے انسانوں کی جمین کو داکھ 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 کیا ہے جس کے مطلع اللہ نے قرآن میں شاہد ہمیا کہ ایک قوم ایسی بد کردار تھی جو مرد مرد کو اکتھا اپنی خواست پوری کرتے تھے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن کہتا ہے زمین سے اس بستی کو اٹھایا آسمان تک لے کے الٹا کر کے گرا دیا اللہ کا غصہ پھر بھی ختم نہیں ہوا الٹی بستی پہ آسمان سے پتھروں کیا ہے ایسے بد کرداروں کے لیے جو مرد مرد سے اپنی خواست کو پورا کرتا ہے اور جمہوریت نے یہ قانون پاس کر دیا یورپ میں اور آگ بھی یہاں جمہوریت کے دلدادہ اور جمہوریت کے پاگل اس قانون کو پاس کر دیں کوئی طاقت اس قانون کو رہد نہیں کر سکتی یہی نہیں اس کے پاگلپن اور ہماکت کا انتعدادہ آپ نے کرنا ہے تو اس طرح کریں اسلام کیا کہتا ہے اور تاریخ اس بات میں شہد ہے مشورہ دینے والے بول ہوتے تھے جو عقل شعور فہم فراست رکھتے تھے علم رکھتے تھے ہر آدمی مشورہ نہیں لیتا تھا اور تم ہر پانچ سال کے بعد انم اللہ کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں جمہوریت اسلام کا ترقی یافتہ چہرہ ہے تم پانچ سال کے بعد امیر منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈھاکتے ہو اسلام کے کون سے باب میں ہے کہ پانچ سال کے بعد عوام دوبارہ اپنا رہنماد کیوں نے اور وزیر اعظم کیوں نے اور صدر کیوں نے اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم ایک کے سر پہ تانچ رکھتو جب تک وہ مر نہیں جاتا دوسرے کی بیعت حرام ہے اور کون سے اسلام ہے کہ آدمی ووڑ لینے کے لیے دروازے اور کنڈیاں کھٹ کھٹ آتا بھی رہے سکالیند کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مخابر فرمایا فرمایا امارت نہ مانتے پھرو اور صدارت نہ مانتے پھرو صدارت نہ مانتے پھرو تمہیں محمد اس بات سے منع کرتا ہے اسلام کا تصور یہ ہے کیا جہوریت کا تصور یہ ہے جب مہوریت کہتی ہے ہر پانچ سال کے بعد مانتوں کی طلال لوگوں کے دروازے کھٹ کڑاؤ ان کی کھٹیاں کھٹ کڑاؤ ان سے ووٹ مانگو کہ ہمیں ووٹ دے کے برسر اقتدار لاؤ میرے آقا محمد رسول اللہ اسلام کے قائد نبی کائنات محمد رسول اللہ لا تصل الامارت امارت کے لیے سوال نہ کرو بلکہ حدیث ہے متفقہ لے مسلم بخاری کی کونین کیا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہابی آتے ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اور میرے دو چچا کے بیٹے کونین کیا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذر ہوتے ہیں اللہ کے نبی ایک کہتا ہے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سلطنت اور حکومت دی ہوئی ہے اس حکومت میں سے تھوڑی سی مجھے بھی دے دیجئے یعنی کسی علاقے کا امیر بنا دیجئے گورنر بنا دیجئے دوسرے خطہ اللہ کے نبی مجھے بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے مجھے بھی کسی علاقے کی امارت دیجئے مجھے بھی کسی علاقے کا امیر بنا دیجئے کونین کے حق کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم اٹھائی لا نوالی اللہ حاضر لما لے آہدن اصلہ اور مجھے اللہ کی قسم محمد اس کو کبھی عمارت نہیں دے سکتا جو سوال کرتا ہے عمارت کا وَلَا عَدًا حَلَسْ عَلَيْهِمْ نہ اس کو دی جا سکتی عمارت نہ اس کو دی جا سکتی عمارت نہ اس کو دی جا سکتی عمارت جو اس کی خاش اور تمہ رکھتا ہے اسلام یہ ہے کہ کونین کیا کا محمد رسول اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں جو مانتا ہے محمد کے ہاتھ اس کے لئے کچھ نہیں ہے یعنی اسلام میں مانگنے کی گنجیش ہی نہیں ہے عمارت کے لئے کچھ سوال کرتا ہے تو قرآن اس کو نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں مانتے ہمارے کیا ہے ہم مانگتے پھرتے ہیں اور جو یہ مانگنے والے قانون پہ مر لگاتا ہے وہ سوچے کہ وہ کیا کرتا ہے میں تو اس لئے نہیں لگاتا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین و قانون اسلام کے خلاف تصور جمہوریت الیکشن ہو رہا ہے ایک معاملہ میں ایک سوال پہ ایک مسئلہ پہ الیکشن ہو رہا ہے ووٹ پڑھ رہے ہیں اب ندیجہ کیا نکلتا ہے کہ ننانوے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے سائنس دان ننانوے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے سائنس دان مسئلہ کا ایک حل بیان کرتے ہیں اور سو پاغل قسم کے انسان ڈنگری قسم کے انسان سو کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے جمہوریت کہتی ہے ننانوے ڈاکٹر عبدالقدیر غلط ہے سو پاغل سہیے یہ جمہوریت یعنی سجدہ با انسانیت کی توہین سجدہ با انسانیت کی تضلیل میرے آقا نے اشاعت رمایا اور قرآن تمہاری طرف اس لیے آیا ہے کہ اس کے نظام کے نفاس کی جدو جہود کرو جو جہود نہیں کرتا وہ اللہ کے قرآن کا باغی ہے اور قرآن کہتا ہے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل آیا کہا کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو میرے محبوب جو لوگ اَنَّهُمْ يَذَبُوا وہ یہ قرآن کہتے ہیں کہ آمَنُوا بِمَا اُنْ جَلَا اِنَئِكَا وَمَا اُنْ جَلَا مِنْ قَبْلِكَا وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد پہ اُترنے والے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں پہلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کو ماننے کی بھاگ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قانون تو یہ غیر کا مان رہے ہیں فیصلہ تو غیر کے قانون کے مطابق کرنے ہیں جو فیصلہ غیر کے قانون کے مطابق کرتے ہیں وہ قرآن کا کس طرح عمل ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے محبوب دیکھتے ہو اُن لوگوں کو یہاں اللہ نے تاغوت اس قانون کو کہا ہے اس ذاتہ کو کہا ہے اس عائد کو کہا ہے جو قرآن کے خلاف گھر کے لوگوں میں پیش کیا گیا ہے یعنی آج کے قانون جمہوریت کے مطلق اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن میں اس راتھ فرما دیا تھا میرے محبوب ان لوگوں کو دیکھو جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں محمد پہ اترنے والے قرآن پہ فرمایا یہ مسلمان جو قرآن کو ماننے کے باوجود غیر قرآن کو قانون سمجھتے ہیں فرمایا کہ شیطان ان کو ایسا گمراہ کر دے گا کہ یہ ہدایت کے قریب آ ہی نہیں سکتے اس لیے بھائی میں بوڑنی دیتا کہ قرآن کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے ایک ذاتہ حیات ایک دستور ایک قانون اور اسی قانون کے پہت زندگی بسر کرنا اسی کے نفات کی ذمہ داری ہے انسان پہ جو یہ ذمہ داری نہیں نفاتا میں اس کو کچھ نہیں کہتا میں نے قرآن سے یہی سمجھا ہے میں نے قرآن سے یہی جانا ہے کہ جو دستور قرآن سے ہٹ کے کسی اور کے لیے کسی اور قانون کے لیے جدو جہود کرتا ہے اس کی طاقت بننا واضح کی بنیاد پہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اس لیے میں نے ابھی بھی واضح نہیں دیا اور کبھی واضح نہیں دینا دوسری بات کونین کی حق کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن دادل ہوتا ہے من یشف شفاہتا حسنتا یکن لہو نصیب جو اچھی سفارش کرتا ہے اس سفارش سے اس کو حصہ ملے گا اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو اس بری سفارش سے حصہ ملے گا کیا یعنی اگر میں وور دیتا ہوں اس شخص کو جو ظالم ہے برا ہے ڈاکو ہے قبضہ گروب کا سردار ہے چھینا چپتی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کو وور دیا اس نے ان جرموں کا اتقاف کیا اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا جس نے وور دے کے اس مقام پہ اس ڈاکو کو کھڑا کر دیا اس کے نام آمار میں بھی گناہ داخل کی جائے نبی رحمت محمد رسول اللہ سردیو تصریحی شاتفہ پہ فرمایا جو شخص کسی زمین پہ کسی کی زمین پہ ایک بالش کے مطابق کسی کی زمین اگر چھیل لیتا ہے فرمایا ساتوں زمین کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈاگ دیا جائے گا اور جو اس آدمی کو بسرے اقتدار لائے گا جس نے یہ ظلم کیا ہے جس نے یہ زیادتی کی ہے تو اس ظلم اور زیادتی کی بنا پہ اس کے گلے میں بھی ایسا توق پڑے گا گوھر فرمائیں یعنی کون لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں جن کے پاس گنڈوں کی طاقت ہے بدماشوں کی طاقت ہے رائفل کی طاقت ہے وہ بسرے اقتدار آجتے ہیں جب وہ بسرے اقتدار آتے ہیں گنڈے سب کچھ کرتے ہیں ڈاکو سب کچھ کرتے ہیں چور سب کچھ کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کا قرآن ہے جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا جو پری سفارش کرتا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا یہ ایسا اللہ کا فرمان اللہ کا پیغام ہے جو تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں محمد رسول اللہ تاکہ کوئی بھول میں نہ رہے یہ بات ایک حقیقت ہے جس ظالم نے ظلم کیا آپ نے اس کے ظلم میں معاملت کی اسے قائد بنایا ایم اے نے بنایا ایم پی اے بنایا قیامت کے دن اس ظلم کے متعلق آپ سے بھی سوال ہوگا اور جو گناہ اس کے سر پہ پڑے گا اس کے سر پہ پڑے گا جو اس کو زمین سے اٹھا کے ہی ساسمار پہ کھڑا کرتے ہیں کونین کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی اور کو قانون سازی سمجھوں کوئی قانون ساز نہیں اللہ نے قرآن کی صورت میں مفتل دستور اور قانون کی کتاب بتاری ہے جو اس سے برا کرتا ہے اس کے نفات سے اراث کرتا ہے غیر قرآن دستور کے لئے جد و جہت کرتا ہے قرآن کے نکتہ نگاہ سے وہ قرآن کا باگی اس لئے بھائی میں ووٹ نہیں دیتا کہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کسی دستور کے نفات کے لئے ووٹ دینا قرآن کو پسے پچھ ڈالنے کے مطادف ہے جیسے میں نے ابتداء میں ارس کیا تھا کہ سبزی لینا آپ لینے جاتے ہیں تین چاہ دکانے چھوڑ کے پانچ فیصے لیتے کیوں لیتے ہیں اس لئے کہ یہاں سبزی ٹھیک نہیں تھی اللہ نے توراک کو منسوک کر دیا زبور کو منسوک کر دیا انجیر کو منسوک کر دیا قرآن آ گیا فرمایا قرآن قیامت تک کے لئے دستور کی کتاب ہے جو اس سے اعراض کرے گا اس نے اللہ سے اعراض کیا اور اللہ سے اعراض کرنے والا کبھی یہ کہنانے کا حق دار نہیں کہ میں مومن یہ قرآن کی رہنوائی تھی یہ محمد رسول اللہ کی رہنوائی تھی جس کو سمجھ کے سوچ کے میں نے انکار کر دیا کہ اپنی زندگی میں کسی کو فور نہیں دوں گا یہ تو قرآن کی حکامات ہیں اور یہ وہ جبر و ظلم ہے کہ کرنے والا ایم پی اے ایم این اے کی بنات پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یہ تمام جرم اور اس جرموں میں وہ بھی متلک ہے ملوث ہے جو ایسے لوگوں کو وور دے کے برد فر اقتدار لاتا ہے یہی میرا پیغام تھا یہی قرآن کا پیغام ہے یہی محمد الرسول اللہ کا پیغام اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق ادا فرمائے باتر دعوانا لی الحمدللہ رب العالمين